ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی پورے احترام کی ساتھ عقیدتوں اور محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے بارگاہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ اسے قرول فرمائے وہ مقدس ہستی وہ عالی مرتبت بارگاہ جن کا نام لینے سے قبل قلب و نظر اور نتقہ بھی وضوح ہونا چاہیے دخترِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جب حضور کو ملنے کے لیے حضور سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تو صحیح احادیث میں آتا ہے حضور بیٹی کا اٹھ کے استقوال کرتے ہیں اپنی مسند ان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں فَعَجْلَصَحَا فِي مَجْلَصَحِي اپنی مسند پر اپنی شہزادی کو بٹھاتے ہیں وہ عزتیں وہ شان و شوقت وہ رفعتیں جو انہیں عطا کی گئیں وہ کسی اور کا مقصوم نہیں ہے حضرتِ اقبال علیہ رحمہ نے خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو نظرانہ پیش کیا ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے اسے سماعت نہ کیا ہو مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز فرماتے ہیں کہ حضرتِ مریم سلام اللہ علیہ وہ عظیب المرتبت خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن کے دامن میں موجود بلکہ ان کے نام کی پوری ایک صورت موجود ہے سورہِ مریم ان کے نام سے محسوم یہ صورت قرآن کے دامن میں ہے جن کے تقدس جن کی پاک دامنی کی دھوم ہے قرآن جو پاکیزہ وصف اور صالح وجود ہیں اور جن کی آغوش میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جلوہ کر ہوئے مشکل وقت تھا اللہ کی حکمت تھی کہ حضرتِ عیسیٰ نے بغیر باب کے دنیا پہ جلوہ کر ہوکے اللہ کی قدرتوں کا نمونہ بننا تھا لیکن معاندین دشمن گھیرہ ڈال کے بیٹھ گئے یا اختہ حارون اے حارون کی بہن بڑی تسبیحات کیا کرتی تھی یہ کیا کیا بغیر باب کے بیٹا لے کے آگئی تو کتنا مشکل وقت تھا سیدہ مریم صلی اللہ علیہ پر لیکن انہیں بتایا گیا اس اوکھے ویلے اس مشکل وقت اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرو تو انہوں نے کہا فاشارتِ علیہ انہی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اب کفار بولے کہ جو پنگھوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے بات کریں اس سے ہم کلام یہ ان کا تکبر تھا ان کی راؤنت تھی تکبر میں بھرے ہوئے وہ کہنے لگے ہم اس سے بات کریں جو پالنے میں ہے جو پنگھوڑے میں ہے پھر حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے آغوشِ مادر میں کلام کیا اور ان کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا انی عبداللہِ آتانی الکتاب و جعالنی نبیہ خبردار میری ماں پاک دامن ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے آغوشِ مادر میں بچے نے بھول کے اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا میں اللہ کا فرستادہ ہوں اللہ کا بھیجا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں نبی ہوں اور مجھے کتاب بھی اتا کی گئی ہے حضرتِ مریم صلی اللہ علیہہ وہ یگانہِ روزگار خاتون ہیں جن کی تقدس کے شہرے ہیں اور کتاب اللہ نے ان کے نام پر صورت نازل کی اور ان کا نام لیتے ہوئے آنکھیں حیاء سے شرم سے جھک جاتی ہیں مریم صلی اللہ علیہہ تقدس کا استعارہ ہیں پاکیزگی کا دوسرا نام ہے طہارت، عفت اور پاک دامنی کا روشن حوالہ ہے اور عزیزِ روزگار ہوئی کہ قرآن نے ان کے نام کی صورت اتاری اور ان کے قصیدے بیان کیے ان کی عصمت کی گواہی آغوشِ مادر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی اور ان چار خواتین میں سے ایک ہیں جو زمانے کی افضل ترین خواتین ہیں انہیں یہ شرف، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا اقبال کہتے ہیں اس لیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا شرف انہیں ان بلندیوں پر پہنچاتا ہے جو زمانے کی دوسری خواتین کو نصیب نہیں ہوتی ان بلندیوں پر انہیں فائز المرام کرتا ہے تو کہا حضرت مریم عزیزِ روزگار ہوئی فضل و شرف سے مالا مال ہوئی عزت و احترام انہیں نصیب ہوا اس کا سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونا ہے اسے نصبت حضرت زہرہ عزیز اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کو یہ عزاز ہے کہ ان کو تین نصبتیں حاصل ہیں سب سے پہلی نصبت نورِ چشمِ رحمتُ لِلْعَالَمِ آن امامِ اولین و آخرین کہ انہیں یہ عزاز حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعاتم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کا حضور یوں استقبال کرتے کہ مسئلہ چھوڑ دیتے انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور انہیں عزت دیتے انہیں احترام سے نواز دے اور اٹھ کر ان کا استقبال کرتے اور آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ پیار حضرتِ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی فرمایا کرتے تو انہیں ایک تو یہ عزاز ہے کہ وہ رسولِ خدا کی بیٹی ہیں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں اور یہ عزاز انہیں ممتاز کرتا ہے انہیں عزیزِ روزگار بنا دیتا ہے انہیں عزت کی اس مصدق پہ بٹھاتا ہے کہ جو انہی کا مقصوم ہے ایک یہ شرف ہے سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا دوسرا شرف بانوِ آن تاجدارِ حل عطا مرتضہ مشکل کشا شیرِ خدا ان کا عزاز یہ ہے کہ وہ زوجہِ محترمہ ہیں حضرتِ سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مرتضہ بھی ہیں مشکل کشا بھی ہیں اور شیرِ خدا بھی ہیں ان کی زوجہِ محترمہ ہونے کا شرف آپ کو ممتاز کرتا ہے تو ایک شرف رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہونا دوسرا شرف بانوِ مرتضہ ہونا سیدنا علی المرتضہ کی زوجہِ محترمہ ہونا تیسرا شرف جو حضرتِ سیدہ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مادرِ آم مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آم کافلہ سالارِ عشق کہ حضرتِ فاطمہ تُزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ شرف ہے کہ وہ حضرتِ امامِ حسن اور امامِ حسین کی والدہ ہے جنہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو تھام لیا اور اپنا خون دے کر کے اسلام کے چمن کو سینچا اور اسلام کی عزت اسلام کی آبرو کو انہوں نے دعو پہ نہیں لگنے دیا اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن اسلام کا باغ اجڑنے نہیں دیا اسلام کا چمن پامال نہیں ہونے دیا تو گویا اسلام کی عزت ممبر و محراب کی رونک آج مجلسوں کے نور اور آج رمضان کی تازگیاں اور آج سہری افطاری کے مزے آج حرم کا تواف اور آج حج کی بہاریں اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنا خون پیش کیا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا اسلام کی عظمت آیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں ازا نہ ہوتی بارِ الٰہ نوحہ سناتا پھرتا تاغوزِ جزا عشق بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھر تو حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہو نے اپنا خون دے کر کے اسلام کے پرچم کو گرنے سے بچائے اور اسلام کی عزت اور عابر رکھ لی تو حضرتِ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہو کی آغوش میں یہ حسین پلے تھے جنہوں نے اسلام کی عابرو بچائی تو ان کی ماں ہونا ان کا تیسرا شرف ہے تو یہ تین شرف سیدہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو حاصل ہیں جو کائنات کی کسی دوسری عورت کو حاصل نہیں ہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی انہو کی والدہ ماجدہ کے ناتے سے اور امامِ حسن صلی اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہونے کے ناتے سے وہ امتیار رکھتی ہیں ان کی تربیت بولتی ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریکزار میں حضرتِ امامِ حسین نے جو عظیمت کی انوکشی اور البیلی داستہ رقم کی ہے تو زمانہ دیکھتا ہے کہ یہ یہ بانکپن یہ جمال یہ حسن یہ صبر و استقامت یہ کہاں سے آیا تو اقبال اسی نظم میں آگے چل کے فرماتے ہیں کہ سیرتِ فرزندہا از امہات جوہرِ صدق و صفا از امہات صدق و صفا کا جوہر اولادوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ماں کے دودھ کا اثر ہوتا ہے اور بیٹوں کی سیرت کا جو نقش تمہیں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی سیرت کا جمال جو تمہیں دکھائی دیتا ہے تمہارے سکرین کے سامنے تو یہ چہرہ ہوتا ہے لیکن پردے کے پیچھے ایک ماں کی محنت ہو دی تو ماں کی وہ محنت بچے کو اس منزل پہ پہنچاتی ہے اس مقام پہ پہنچاتی ہے کہ پھر وہ زمانے میں ایک ایسے نقوش سبت کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار کہ ماں ہونے کے ناتے سے انہوں نے اس امت کو جو دیا امت کے لیے جو ان کی قربانی تھی اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے آپ نے جو نسط تیار کی اور جو فرزند اس امت کے لیے تیار کیے کہ انہوں نے اس امت کی ڈوبتی کشتی کو بچایا تو اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہہ سے سیکھنے کی یہ بات ماں کے لیے بہت ضروری ہے چونکہ جب پورا اسلامی معاشرہ بگڑ چکا ہے جب حالات دگرگو ہیں جب ساری قدریں لٹ چکی ہیں جب سب کچھ پامال ہو چکا ہے جب امت فرقہ فرقہ بن چکی ہے جب ہم زخم زخم ہیں تو کام شروع کہاں سے کریں پمبا کجا کجا نہم کہ ہماں دار دارست کہاں کہاں روئی رکھوں جگہ جگہ سے تو خون رستا ہے ہم جہاں بھی دیکھیں امت کا تو شیرازہ بکر گیا ہے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا احساس زیان بھی لٹ گیا متائے کاروان بھی لٹ گیا زخم زخم ہے لہو لہو ہے امت اخلاق بگڑ گئے اقدار باقی نہ رہی بڑوں کا حیاء باقی نہ رہا نوجوان حیاء باختہ ہو گئے اللہ اکبر وائے قوم کشتہ تدبیر غیر کارو تخریب خود تعمیر غیر ہائے وہ قوم کہ جو غیروں کی تدبیروں کا شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو توڑ رہی اور غیروں کی تعمیر کر رہی ہے نوجوانا چو زنا مشغول تن از حیاء بے گانا پیرانے کہن اس قوم کی حالت یہ ہے کہ نوجوان حیاء کے جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور اپنے تن کو سوارنے کے اندر رگے ہوئے سویر سے لے کر شام تک وہ اپنے تن کو سوارنے کی مشق ہی کر رہے ہیں نوجوان بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ رہا ہے ہر وقت پٹی میں لگا ہوا ہے جبکہ اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا اس کی زندگی کے مقاصد جلیلہ تھے اس کے مقاصد بہت بڑے تھے لیکن نوجوانا چو زنا مشغول تن عورتوں کی طرح وہ بھی مشغول تن ہو گیا از حیاء بے گانا پیرانے کہن اور بوڑے باپ بھی بوڑے اشخاص بھی حیاء کے جہر سے خالی ہوتے چلے جا رہے ہیں بوڑوں کی آنکھوں سے بھی جب حیاء چھن جائے تو پھر جوانوں میں کیا باقی بچے گا دخترانے او بچشم خود اسیر بزلف خود اسیر شوخ چشموں خردہ بینوں خردہ گیر اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی زلف کی خود اسیر ہو کے رہے گی شوخ چشم ہیں دل پھینک ہیں صافتہ پرداختہ دل باتتہ عبروہ مثل دو تیرے آکتہ جب وہ خود شیطان کا روب بن کے معاشرے کے نوجوانوں کو ورغلانے پہ آمادہ ہوں گی تو پھر بتائیے معاشرے کا حسن سلامت کیسے رہ سکتا ہے اور تقدس کے جور کی حفاظت کیوں کر کی جار سکتی ہے تو جب قوم کا یہ مزاج ہو کہ نہ بوڑے میں حیاء باقی رہے نہ جوان میں شرم رہے اور وہ بننے سورنے کو زندگی کی مراج سمجھنے لگے اور عورت جو ہے وہ خودہ گیر ہو عورت شوخ چشم ہو اپنی زلف کی خود اسیر ہو جائے اور ہر وقت وہ زینتِ بازار بننا اور زینتِ مجلس بننا اور شمِ محفل بننا ہی پسند کرے تو پھر قوم کہاں سے تلاش کریں گے قوم کی نشت کہاں سے ہوگی کہاں سے قوم اب اس دگڑی ہوئی قوم کو اس فرسودہ معاشرے کو اس اقدار سے خالی لوگوں کو کس طرح اثرِ نو منظم کیا جائے کیسے کھڑا کیا جائے پھر دوبارہ زندگی کیسے دوڑ سکتی ہے کیسے دوبارہ وہ اپنے سلاف کے نقوشے قدم چوم سکتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ اس قوم کو سوارنے کے لیے دوبارہ آغوشِ مادر میں آنا پڑے گا جب زخم زخم ہے بدن اور جگہ جگہ سے لہو رس رہا ہے تو پٹی کہاں باندے پاہا کہاں رکھیں خون کہاں سے پوچھیں کہاں مرہم لگائیں کہاں دارو رکھیں تو پریشان حال ہیں کہ ہم جائیں کہاں اور کدھر سے کام کا آغاز کریں اور کس کام کو کہاں سے شروع کریں کہ سارا آوے کا آوہ ہی بگڑ گیا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ آئیے اس دور میں کہ جب تمہارا حال ہی ہو تو خواتین سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عصوہ کو اختیار کر لیں اور آپ کا عصوہ انہیں ایک نئی زندگی دے گا اور ایک نئی نسل کی تیاری کا سبب اور ذریعہ ہوگا اور نئی نسل اس امت کو دوبارہ کھڑی کر دے گی اور جوانوں کو پیروں کا استاد بنا دے گی شرط یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عصوہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا اور دیکھئے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی عورت کا کام اولاد کی تربیت اور یہ اس کا سب سے بڑا وزیفہ ہے جب عورت اس وزیفے سے غافل ہو جائے یا غافل کر دی جائے تو پھر قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے قومیں اپنا تشخص کو بیٹھتی ہیں مغرب نے اپنی قوم کا جو بیڑا غرق کیا اور آج وہ طوفانِ بتمیزی ہمارے طرح بڑھ رہا ہے سب سے پہلے انہوں نے عورت سے یہ جوہر چھینا سب سے پہلے اس کا حیاء چھینا دیکھئے کچھ مرد کے وصف ہیں کچھ عورت کے وصف ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اعصاف اور دونوں کے اندر کمالات رکھے ہیں کچھ دائرہ خواتین کا ہے کچھ دائرہ مردوں کا ہے اور وہ اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں اور خواتین اس دائرے کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہیں وہ اعصافِ حمیدہ وہ اعصافِ کمالیہ اور وہ جوہر جو مرد کا مقصوم ہے وہ مرد میں ہونے چاہیے وفا ہے اس کی سرشت میں جرغت ہے بہادری ہے سخاوت ہے یہ وہ جوہر ہیں جو ایک مرد کی مروت ہے یہ اس کی زندگی کا کمال ہے اور عورت کے اندر حیاء ہے پاک دامنی ہے عفت ہے مہمان نوازی ہے بچوں کی تربیت ہے اور اللہ نے سب سے بڑھ کر کے عورت کے اندر اپنے وسط کا عکس رکھا کہ اس کے اندر اپنی شانِ ربوبیت کا عکس ڈال دیا کہ جس طرح اللہ مخلوق کو پالتا ہے عورت اپنی نسل کو پالتی ہے بھوک پیاس کٹ کے بھی اس کو پالتی ہے مرم نے کیا کیا سب سے پہلے اس کا حیاء لوٹا اس کو بے لباس کر دیا جو اس کا جوہر تھا جو اس کی پاکیزگی کا زامن تھا لباس اس لباس کو اتار گئی لباس اترا تو حیاء باقی نہ رہا جب حیاء باقی نہ رہا تو پھر عصمت بھی باقی نہ رہی پھر پاکیزگی بھی سلامت نہ رہی پھر عفت بھی تار تار ہو گئی اور جب عفت تار تار ہوئی تو پھر اس کی عمومت مر گئی ماں ہونے کی ایک خواہش ماں ہونے کا ایک جذبہ اور ماں ہونے کی ایک صلاحیت جب اس کو بتدریج کس طوال قتل کیا جاتا ہے تو وہ کبھی ماں بن بھی جائے لیکن وہ حقیقی معنی کے اندر ماں کا وہ روپ نہیں دھار سکتی جب حیاء کا پردہ اتار دیا گیا جب عفت اور پاک دامنی جو ہے وہ تار تار ہو گئی اور کواری لڑکیاں ماں بننے لگیں اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو ہی جدید ذرائع کے ذریعے قتل کرنے لگی تو عمومی عمومت کا خون ہو گیا وہ ماں ہونے کا جو جذبہ تھا اس کا خون ہوتا رہا اور عمر کے ایک حصے میں انہوں نے ایک معاشرتی ضرورت کے طور پر ماں بننا چاہا بھی لیکن وہ بچہ جو ہے وہ اس ماں کی آگوش میں نہیں پلا جو مطلوب تھی جو فطرت کے قریب تر ماں تھی وہ ماں ان کو میسر نہیں آئی اور اس ماں نے پھر دودھ بھی نہیں پلایا اس لیے جو ماں اپنی چھاتی نچوڑ کے بچے کے اندر منتقل کرتی ہے وہ جذبہ بس کے اندر موجود نہیں ہے تو مغرب نے چھین لیا اس کا وہ جوہر اور اس کی نقالی کے اندر اس معاشرے کی نقالی کے اندر عورتوں کے حقیقی روپ کو اور حقیقی رنگ کو اور حقیقی صلاحیتوں کو اوجاگر کرنے کی بجائے ان کے بدنی نقوش کو واضح کیا اور عورت کا جو حقیقی جوہر ہے اور حقیقی اس کی صفات ہے وہ پسے بردہ چلی گئی اکوال نبی اپنے دور کا علمیہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار ہند کے شائروں صورتگروں افسانہ نبیس آہ بیچاروں کے آساب پہ ہے عورت سوار وہ ذلف و رخصار کی کہانی تو سناتے ہیں وہ لبہائی لالی کا تذکرہ تو کرتے ہیں وہ قد زیبہ کی کہانیاں تو سناتے ہیں کہ یہ قد قیامت ہے وہ جیل جیسی آنکھوں اور نرگسی آنکھوں کی بات تو کرتے ہیں یہ عورت کے بدن سے متعلق چیزیں ہیں لیکن عورت کی عفت عورت کی پاک دامنی عورت کا حیاء عورت کی پاکیزگی کا جوہر عورت کے اندر جو غبوبیت کا عقص اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی شان یہ ہے کہ وہ خود پردے میں مستور ہے لیکن پردے میں مستور ہونے کے باوجود اس کا فیض اور اس کی کرم نوازیاں پورے جہاں کو فیضیاب کر رہی ہیں روشنی سورج دیتا ہے اور سورج کو سامنے کر دیا اور وہ جہاں میں اجالے بھانٹتا ہے چاند چاند نہیں بکھیرتا ہے ستارے راہیں کو شادہ کرتے ہیں راہیں دکھاتے ہیں پھول تازگیر فرحد دیتے ہیں بشاشر پیدا ہوتی ہے درختوں کے وجود سے پھل ملتا ہے آکسیجن چھوڑتے ہیں یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ دھنک کی شوخیاں یہ کائنات کی بھوک کلمونیاں یہ بھوٹتے ہوئے جھرنے یہ بہتے ہوئے دھارے یہ نچڑتے ہوئے بادل اور یہ برستی ہوئی بارش اور زمین سے اکتا ہوا سبزہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے لیکن وہ خود پردے میں مستور ہے پردے کے پیچھے اللہ جللہ شان ہو لیکن اس کی رحمتوں سے پورا جہاں فیضیاب ہو رہا ہے تو اللہ نے ماں کو بھی اپنی ربوبیت کی شان سے حصہ دیا اور اس کا اکس ماں کے اوپر ڈالا کہ جس طرح مالِ خود مستور ہے لیکن کائنات کے اندر اسی کے فیض سے لوگ پر رہے ہیں اور اس کی کرم نوازی اور کرم گستری کا دسترخان بچا ہوا ہے جس کے خانِ کرم سے لوگ کھاتے ہیں اس طرح ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے سکرین پر ماں نہیں ہوتی سکرین پر ماں نہیں ہوتی ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن پردے کے آگے شیخ عبدالقادر جیلانی ہوتی ہے یہ ماں کی شان ہے ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے ماں کو دنیا جان نہیں ہوتی وہ پردے میں مستور ہے لوگوں نے ماں کو دیکھا نہیں لیکن سکرین پر بابا فرید الدین گنجے شکر دیکھا ہے ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن زمانہ دیکھتا ہے کہ پردے کے باہر جو چیز جو ہستی انہیں نظر آتی ہے وہ خاجہ کتب الدین بختیارے کاکی دیکھائی گئے ماں پردے کے پیچھے مستور ہے لیکن زمانہ دیکھتا ہے کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں کائنات کو جو برستی ہوئی تلوار اور کڑک کی ہوئی بجلیاں جن تلواروں کے آشیانوں میں ہیں وہ تلواریں لوگوں کو نظر آتی ہیں تو کربلا میں حسین ابن علی کی تلواروں میں نظر آتی ہے ماں حجرہ فاطمہ کے اندر مستور ہے لیکن بیٹا آج دنیا کو دکھا رہا ہے اور زمانہ دیکھ کے کہتا ہے واعوس ہے انتو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے تو ماں مستور ہو کے پردے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت سے جو ہے وہ ماں بولتی ہے اور ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے ماں کو ربوبیت کا جو عکس دیا ہے جس طرح خود وہ مستور ہے پردے کے پیچھے ہے لیکن پوری کائنات اسی کے فیض سے پل رہی ہے تو ماں کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ پردے میں سمٹ کر کے اپنی نسل کو آگے کرتی ہے اور وہ نسل ایک اچھی قوم دیتی ہے اور قوم کی بہتری کی زامن بن جاتی ہے اس لیے قوم کی بہن اور بیٹی کو اقبال نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری اگر تو درویش کی ایک نصیحت مان لے ہزار امت مر سکتی ہے لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آسکتی وہ کیا ہے بطولِ باش وَبِنْحَا شُوْ عَذِيَسْرِ بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا تو پردے کے پیچھے چلا جا چلی جا تیرا کام سکرین پیانا نہیں ہے تیرا کام بازاروں میں نہیں ہے تیرا کام محفل میں نہیں ہے تو شم میں محفل نہیں ہے تو چراغِ خانہ ہے تو دیاری جس کو اٹھا کے کوئی جہاں مرضی لے جائے تو گھر کا چراغ ہے گھر کی روشنی ہے تو تو پردے کے پیچھے چلی جا اور تیرا کام جو ہے وہ پردے پیانا نہیں ہے اور تُو گھر سنبھال لے پھر دیکھنا تیری اولاد بہر و بر سنبھال لے تُو سمٹ جائے گی قوم پھیلتی چلی جائے گی اگر پندیزِ درویشِ پذیری ہزار امت بمیرت تُو نہ میری اگر درویش کی ایک بات مان لے ہزار قومیں مر جائیں گی لیکن امتِ مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی اور وہ کیا نصیت ہے بطولِ باش بطول بن جا وَپِنْحَا شُوْعَذِينَ اَسْرَ اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے تُجھے زمانہ دکیہ نوسی کا تانہ دے تُو پرواہ نہ کر تُجھے اولڈ فیشن کہا جائے تُو پرواہ نہ کر تُجھے پتھر کے زمانے کی عورت کہا جائے تُو پرواہ نہ کر تیرے برکے کو جو ہے وہ قید خانہ قرار دیا جائے تُو پرواہ نہ کر اور تیری عزت کا نشان ہے تُو سمٹ جا تُو پردے کے پیچھے چلی جا بطولِ باش وَپِنْحَا شُوْعَذِينَ اَسْرَ زمانہ کچھ بھی کہتا رہے تُو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جائے تُو پوشیدہ ہو جائے تُو حجرہ میں چلی جائے تُو جو ہے وہ اپنے گھر کا چراغ بن گھر کی روشنی بن در آغوش شبیرِ بگیری پھر دیکھنا تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنب لیا کر لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے بطول بننا ہوگا تجھے مسلح سنبھالنا ہوگا تجھے تحجد کے مسلح پر اٹھ کے آنسو بہانے ہوں گے تجھے گھر سنبھالنا ہوگا پھر تیری اولاد بہر و بر سنبھالے گی جو تیرا وظیفہ ہے جو تیرا کام ہے وہ تُو کر اور پھر تیری اولاد وہ کرے گی جو ان کا کام ہے تو جب تُو اپنا گھر سنبھال لے گی اور پردے کے پیچھے ہوگی دیکھئے پھول کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ میاں وہ تو مستور ہے وہ تو چھپا ہوا ہے لیکن جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ پکارتے ہیں اللہ اکبر وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے درزوں کی لطافت میں خوشبو نعمہ پائی درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے بے ساختہ زبان پہ سبحان اللہ میاں وہ تو پردے میں مستور ہے لیکن دیکھا پھول کو اور سبحان اللہ کہہ کے داد اسے دی پہاڑوں کو دیکھا بے ساختہ کہا اللہ اکبر وہ تو پردے میں مستور ہے برستی بارش کو دیکھا اور موسم کی رنگینیوں کو دیکھا دھنگ کی شوخیوں کو دیکھا کوسے کذا کا جمال دیکھا تو بے ساختہ بکارے اللہ اکبر زبان اللہ میاں وہ تو پردے میں مستور ہے دیکھنے والی آنکھ جانتی ہے سکرین پہ یہ ہے پیچھے کوئی کاریگر ہے سکرین پہ یہ پھول ہے پیچھے پھول کو تراشنے والا ہے اس کی درزوں میں رنگ خوشبو بھرنے والا ہے اس کو لطافت دینے والا ہے اس کو جمال دینے والا ہے اس کو حسن دینے والا ہے اس کو خمسورتیاں دینے والا ہے یہ دھنت کی شوخیاں تو دکھائی دیتی ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ہے اس لیے بے ساختہ پھول کو دے کے سبحان اللہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے اس لیے جب حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے او پاشید میں جب حسین ابن علی کی تلوار چلتی ہے اور وہ ظالم کے سامنے سر نہیں چھکاتے ظلم اور جبر سے سمجھوتا نہیں کرتے بچے کٹوا دیتے ہیں لیکن اوف نہیں کرتے بیٹے کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے اب باس کے پکٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک کے رہ شکر ہے کہ ہم حق پہ قائم ہیں جو رات جو ہے وہ ظلمتوں سے بھری پڑی ہے لیکن سجدے میں رات بسر کرتے ہیں جو جوان بیٹے کی لاش کندوں پر اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی قربانی قبول کر لے تو حسین کی اس جذبے کو دیکھ کے جس طرح پھول کو دیکھے سبحان اللہ کہا تو اقوال جو ہے وہ حسین ابن علی کی ان جردتوں کو ان شجاعتوں کو ان بہادریوں کو ان استقامتوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے فاطمہ اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اے فاطمہ ماں کعبے کی بجائے تیری قبر کی طرف رکھ کر کے سجدہ کرتا اور کعبے کا تواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا تواف کرتا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردید میں تیری قبر کے گرد گھومتا سجدہ برخا کے اوپاشید میں اور میری پیشانی سے ٹپکتے ہوئے سجدے تیری قبر پہ نچھاور ہوتے کیوں اس لیے کہ جو کام تم نے کیا ہے کربلا میں تلوار نظر آ رہی ہے کربلا میں استقامت نظر آ رہی ہے بھوک اور پیاس کے باوجود جررت نظر آ رہی ہے لیکن فاطمہ میں جانتا ہوں یہ تیرے دودھ کا اثر ہے اللہ اکبر آن عدب پر گردائے تسلیم و رسا آن عدب پر گردائے تسلیم و رسا آسیہ گردان و لب قرآن سنا لب قرآن سنا کہا وہ عدب کی پر گردہ تسلیم و رسا کے ماحول میں پلی ہوئی اور پرگرش پھائی ہوئی فاطمہ سلام اللہ علیہ کہ جو جو ہے وہ چکی پیستی رہتی ہے اور لبوں پہ قرآن کا نغمہ جاری رہتا ماں جب چکی پیست رہی ہے اور لبوں پہ قرآن ہو آٹا گوند رہی ہے اور لبوں پہ درود ہو روٹی پکا رہی ہے اور لبوں پہ سلام ہو رسول اللہ کا تو بیٹے پھر حسین ابن علی جیسے ہی جنم لیں گے لیکن ماں کی نظریں جب تھرکتی تصویروں پہ ہوگی تو بیٹا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے حسین ابن علی کا جان نشین نہیں بن سکتا آن عدب پر وردائے تسلیم و رضا آسیہ گردان و لب قرآن سنا لب قرآن سنا تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے چکی پیسنا یہ اس کا اثر ہے کہ آج حسین کربلا میں جو ہے وہ ٹٹا ہوا اور استقامت کا کوہ گراہ بنا ہوا ہے تو اقبال دیکھتا حسین ابن علی کو ہے لیکن خراج سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو پیش کرتا ہے اس لیے اچھی مائیں اچھی قوم کی زامن ہوتی ہیں جب وہ سمٹ جاتی ہیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے جب وہ پردے میں چلے جاتی ہیں تو سکرین پہ پھول کھلتے ہیں سکرین پہ خوبصورت نقش و بنگار آتے ہیں اللہ اکبر تو ماں کو سمٹ کر کے ایک نئی قوم کی نشعت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا آج یہ امت یہ قوم یہ امت مسلمہ لہو لہو ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ اپنی اولاد کی جس نہج سے تربیت کی ہے اور جس محول کے اندر صبر و رضا و تسلیم کا پینکر ان کو بنایا ہے آج کی خواتین اسلام کے لیے آج کی مخدرات اسلام کے لیے وہی کامل نمونہ وہی اکمل نمونہ اور سیدہ سلام اللہ علیہہ کا عصوہ رحمت حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کا عقص اور کامل اکمل جو ہے وہ جمال کا حضرت سیدہ عائشہ محبوبہ محبوب کائنات سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات میں خسائل میں اٹھنے بیٹنے چلنے اور دیگر امور میں جس قدر حضور کے مشابہ سیدہ فاطمہ کو پایا ہے سلام اللہ علیہہو کو کسی اور کو نہیں پائے گویا حضور کی صیرت کا عقص سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا پاکیزہ وجود تو ان کا وجود خواتین اسلام کے لیے کامل اکمل اور مکمل نمونہ اللہ اکبر مادرہ را اسوائے کامل بطول مزرہ تسلیم را حاصل بطول تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہیں اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے اور ان کی تربیت کا جوہر قرآن سرائی ہے قرآن پڑنا ہے گھر کے اندر قرآن کا رواج کے چکی بھی پیستی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہیں تو اس لیے اگر دوبارہ مخدرات اسلام گھروں میں قرآن کا چراغن کر لیں اور اپنے امور خانہ داری کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ ساتھ جوڑ لیں تو پھر دیکھنا کہ نئی نسل کے اندر اس کے باطنی اثرات کیسے مرتب ہوتی ہیں اور کس طرح نئی نسل تیار ہوتی ہے تو نہ دانی تو میدانی کے سوزے کراتے تو دگرگو کر تقدیر عمر رہا میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے تو اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک سالے معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی مرکزی اور قلیدی کردار ادا کرے یہ رہے گی مستور پردے کے بیچے لیکن پردے کے سامنے آنے والی نسل اس کی تروییتوں کا نتیجہ ہوگی اس کی محنت کا نتیجہ ہوگی اور سمر ہوگی یہ پھال ہوگی جو ہے وہ اس کی کمائی کا تو اس لیے خواتین اسلام کو مخدرت اسلام کو ان کو سوائلور حاصل کرنا چاہیے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ نہیں دیکھا جیسی حضور علیہ السلام کی آدات کا عکس حضرت سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہمیں پایا جاتا اللہ اکبر اپنے حضور علیہ السلام ساری رات اللہ کے حضور اجز و نیاز اور ذکر و فکر میں بسر کرتے ہیں اور حتی تتورا مقدہ ماہو یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدم سو جاتے ہیں اور حضور کی الہا و ذاری عبادت قیام اللہ کے حضور رکوع سو جو جاری رہتے ہیں حتیٰ کہ میرا رب خود گا نہ کر کبھی سو بھی تو لیا کر تو ساری سہی رات حضور کا قیام ہوتا ہے اب آئیے یہ اکس یہاں ریکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہیں سارا دن گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں کندے پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے بھر کے لاتی ہیں بچوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں مولا کائنات کی خدمت میں بھی کسر نہیں چھوڑتی لیکن جب شام پڑتی ہے تو مسلح بچا کے اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی ہیں کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں رات گزرتی ہے ایک دن اللہ کے حضور سیدہ فاطمہ تو زہرہ عرض گناہ ہوتی ہیں مالک تیری راتیں ہی اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا ایک رات تو اتنی لمبی بنا دے کہ جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکھ تو یہ ذوق عبادت سارا دن گزرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے کام کر دیں بڑے گھروں کی بیٹیاں ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً جا کے بستی اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم شہر کی خدمت کیوں کریں لیکن حضور کے گھر سے بڑا گھر کس کا ہو سکتا ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب جاتی ہیں تو ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا سید ملی المتضا فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں فاطمہ نے مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے دکھ پہنچا ہو میری تکلیف کا باعث کبھی نہیں بنی تو اپنے ہاتھ سے چکی پیستی بڑی وسط کے ساتھ مالِ غنیمت آیا جس میں غلام بیتے لونڈیاں بھی تھی تو سید نالی المتضا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اپنے باپ سے ایک لونڈی لے آؤ جو آپ کے ساتھ کام کاج میں مدد کرے اور آپ کا کام زیادہ ہو گیا ہے بچے بھی تھوڑے بڑے ہو رہے تو یہ آسانی ہوگی تو کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوتی لیکن ہمت نے پڑی بس سلام کر کے واپس آگئے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ واپس آگئی ہیں تو کہا کہ حضور سے عرض نہیں کیا کہا میں نے عرض کرنے کی جسارت اور ہمت کرنے کی کوشش تو کی تھی لیکن ہمت بند نہیں سکی اور میں عرض نہیں کر پائی کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سیدہ سلام اللہ علیہ کو لے کہ آپ کے پاس اتنے غلام اور اتنی لونڈی آئی ہیں تو کوئی لونڈی کوئی کنیز عطا کرنے تاکہ کام کاج میں معاملت ہو جائے پر سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں میں چھلے پڑے ہیں کام کر کے اللہ اکبر حضور کے لئے کیا مشکل تھا لونڈی عطا کرنے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ انہیں ایک لونڈی ایک کنیز طلب کی ہاتھوں پہ چھالے ہیں کندوں پہ مشکیزے کے نشانات موجود ہیں لادلی شہزادی لادلی بیٹی حضور کی دہنیز پہ کھڑی ہے داماد ساتھ کڑا ہے اور ایک کنیز کا سوال یہ حضور کی چوکڑ پہ کھڑے ہیں وطاللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک کنیز مانگتے ہیں حضور اتا کر دیتے لیکن میرے حضور کیا کہتے ہیں واللہ لا آتی کما واللہ لا آتی کما اللہ کی قسم میں تمہیں غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا بیٹی ہاتھ کے چھالے دکھا رہی ہے مشکیزے کے نشان کندوں پہ زیادہ تاریخ پڑیئے کہ حضور علیہ السلام فرمائے واللہ لا آتی کما اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا میں تو یہ غلام اور لونڈیاں فروخت کروں گا اور صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے جو میرے طلبہ ہیں میں ان کی ضرورت کو پورا کروں صفحہ کے چبوتے میں بیٹھ کے پڑھنے والے طلبہ کی ضرورتوں کا میں کفیل ہوں اور میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا لیکن چونکہ تم چل کے آئی ہو خالی نہیں موڑنا تو پھر حضور نے وہ تسبیحات فاطمہ جو آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور علماء کہتے ہیں یہ مجرب ہے کہ اگر تھکن ہوئی ہو تو تسبیحات فاطمہ پڑھ لیں تو جو ہے وہ آپ کی تھکن اتر جائے گی تو آقا کریم علیہ السلام یہ نسخہ دیتے ہیں کہ کام تم اسی طرح کرو گی لیکن یہ تھکن اتارنے کا نسخہ تمہیں دیتے ہیں یہ پڑھ لیا کرو تو پھر کیا ہوگا تمہیں تھکن نہیں ہوگی تو بیٹی دہلیس پہ کھڑی ہے لیکن میرے حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دوں گا لیکن صفحہ کے چبوترے پہ پڑھنے والے ان جو ہے وہ طلبہ کی ضرورتوں کی کفالت کروں گا یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ جو دینی طلبہ ہوتے ہیں مدارس دینیاں ہوتے ہیں اور جو دین کے کام ہوتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے شہزادی دہلیس پہ کھڑی ہے لیکن حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم تم دونوں آئے ہو میری بیٹی بھی ہے اور داماد بھی ہے بیٹی اور داماد دروازے پہ آ جائے تو پھر کون ان کی فرمائش پوری نہ کرے لیکن کہا کہ میں اس کے باوجود تمہاری فرمائش اس لیے کی پورا کرتا کہ مجھے سفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے طلبہ نظر آتے ہیں اور میں ان کی ضرورتوں کو جو ہے وہ پورا کروں گا اس سے یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح سے اپنی روح میں جذب کر لینی چاہیے دیگر کاموں کے اندر اور دیگر مداد کے اندر تو ہم بہت خرج کرتے ہیں اور مدارس دینیاں کا معاملہ آئے تو ہمارے معاملات کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہم یوں سمجھتے ہیں فرماتے ہیں دیگر مداد کے اندر لاکھوں دیئے ہوئے اور ایانت دین کے اندر ایک دانگ ایک ٹگا دیا فرمائے یہ زیادہ افضل اور زیادہ عشر کیونکہ اس سے ایانت دین ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام نے میں واللہ لا آتی کو میں میں تمہیں نہیں دوں گا لیکن آئے ہو تو یہ لیتے چلو تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ گھر کا کام بھی کرتی ہیں چکی بھی پیستی ہیں اور شوہر کی خدمت میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتی اور اللہ کی حضور بندگی کا سر اللہ اکبر اور نیاز بندی آپ کی زندگی میں شامل ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کا ایک اور پہلو اور وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا آپ سے اور حضور علیہ السلام کی دل سوزیوں کا حصہ سلام اللہ علیہہ کو زہرہ سلام اللہ علیہہ کو نصیب ہوتا ہے حضور اس امت کے لیے جس قدر بے چین ہوتے ہیں اس امت کی بخششو مغفرت کے لیے حضور کی جو بے چینی ہیں اور حضور کا استراب ہے وہ کسی سے مغفی نہیں ہے ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضور اچانک بیٹھے تھے اور ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت فبقا اور ساتھی چشمان رحمت سے آنسو ٹپک میں لگے موتیوں کی طرح آنسو نکل کے حضور کے مبارک رخصاروں پہ اور پھر حضور کی مبارک داڑی پہ اور آغوش میں آکے گرفتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اے اللہ میری امت اے اللہ میری امت تو جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور جبریل نے حاضر ہو کے کہا کہ اللہ نے آپ کے نام پیغام اور سلام بے جائے جبریل کو بلا کر کہا یا جبریل اِذْہَ بِلَا مُحَمَّد وَسَلْمَا يُبْقِيَهِ وَرَبُّكَ عَالَمُ جبریل جلدی جاؤ میرا محبوب رو رہا ہے جا کے پوچھو محبوب کیوں روئے ہو وَسَلْمَا يُبْقِيَهِ پوچھ کہ محبوب کیوں روئے ہو اور جبریل سے کہا وَرَبُّكَ عَالَمُ جبریل جاؤ تم پوچھ آؤ لیکن تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں روتا ہے محبوب آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اور چشمانِ رحمت تر ہو جاتی ہیں اور جبریل کو حکم نامہ ملتا ہے جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کے آؤ کیوں روتے ہو اور جبریل سنو میں جانتا ہوں میرا محبوب کیوں روتا ہے تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے بتلانا مقصود تھا محبوب بے تاب ہو تو اللہ جبریل کو بھیجا کر رہا ہے محبوب کی دل جو ہی مقصود تھی تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ رب کا سلام ہے آپ کے نام اور پیغام ہے کہ آپ کیوں روئے ہیں کیا ماجرہ ہوا حضور کیا کہتے ہیں کسی اپنی وجہ سے نہیں کسی اپنے مسئلے سے نہیں رویا میں امت کے غم میں رویا ہوں مجھے امت کا غم رولا رہا ہے تو جبریل بارے عزدی میں حاضر ہو کے ارز کی کہ مالک تیرے محبوب کا تیرے نام پیغام یہ ہے کہ کسی اپنی وجہ سے نہیں رویا میرے گھر میں کئی دن فاقہ چلتا ہے اس وجہ سے نہیں رویا کھانے کو کچھ میسر نہیں اس لیے نہیں رویا بلکہ میرا ماجرہ یہ ہے رونے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے امت کا غم رولاتا ہے تو جبریل کو پھر دوبارہ لے جا کہ محبوب سے کہو کہ محبوب پریشان نہیں ہو جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے جیسے کہو گے ویسے ہی کر لیں گے اللہ حقیق وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرَ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائے گی اللہ حقیق حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اہلِ شام کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید افضاء آیت یہ ہے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو کہا عام لوگوں کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید افضاء آیت یہ ہے لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ لیکن فرمانے لگے ہم اہلِ بیعت کا خیال یہ ہے قرآنِ مجید کی سب سے امید والی آیت یہ ہے وَلَا صَوْفَ يُوْتِ كَرَبْدُ وَكَا فَتَّعَ رَتْوَا اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں اللہ کہا محبوب ہم آپ کو رازی کرنا ہے اور حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت تک رازی نہیں ہوں گا جب تک ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا ایک گناہگار بھی جہنم میں ہوا تو میں رازی نہیں ہوں گا تو یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت کا عالم ہے اور میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ کسی نے کسی مجلس میں کہا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا جس کی حضور وکیل ہوں تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو میں نے کہا کہ وکیل یہاں بمعنہ ایڈوکیٹ ہے اس لیے کہ بات مقدمے کی چل رہی ہے تو مطالقات سے جو مفہوم اخذ ہو رہا ہے وہ وکیل اس معنی میں ہے تو میں نے کہا وکیل نگے بان کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور وہ حضور ہمارے وکیل ہیں لیکن یہاں ایڈوکیٹ کے معنی میں وکیل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو میں نے کہا اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے حضور ہمارے شفی ہیں وکیل اور شفی میں فرق ہوتا ہے وکیل عدالت میں لڑتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا ضرور ہوتی ہے وکیل کی لڑائی وکیل کی بحث وکیل کے دلائل اس بات پر ہوتے ہیں جج کے ساتھ منصف کے ساتھ کاضی کے ساتھ کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے حضور وقالت نہیں فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے تو اس لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت آسرا ہے تو اہلِ بیعت فرماتے ہیں کہ ہمارے نظریک سب سے امید افضا آیت یہ ہے والا صوف یوتی کا ربوں کا فتر دعا فتر دعا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے فتر دعا کی گواہی ہے خدا تیری رزا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا حبیبِ دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا جو پہنچا ہو سرِ عرشِ اولا ہم نے نہیں دیکھا تیری تو بات ہی کیا تو تو شاہِ مرسلہ ٹھہرا شہنشاہوں سے کم تیرا گدہ ہم نے نہیں دیکھا ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا فطردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں ہمارے در کا ساکب تھا گدا ہم نے نہیں دیکھا فطردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا تو حضرتِ نبی اکرم اس امت کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں امت کے ساتھ جو ربطِ باطن ہے حضور کا اللہ اکبر فرما انا فرطکم الہوز میں حوزِ کوثر پر تمہارا فرط بن کے جاؤں گا یہ اس لفظ سے میں اور آپ آشنا ہیں آگا ہیں یہ چھوٹے بچے کا جب جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم یہ دعا مانگیں اللہم اجل ہو لانا فرطا پہلے اس بچے کو ہمارے لئے فرط بنا دے تو فرط کسے کہتے ہیں علماء سے پوچھئے جب سفر کے لئے کافلے چلتے تھے کسی زمانے میں آج تو وہ دور موجود نہیں رہا تو پڑاؤں سے پہلے جب دوپہر سر پہ آ جاتی یا رات کو رکنا ہوتا تو پڑاؤں سے قبل اسی کافلے کے کچھ لوگ جو بڑے جذبوں سے سرشار ہوتے اور صحت مند ہوتے وہ آگے بھڑھ کے جو ہے وہ اپنی سواریاں لے کے آگے نکل جاتے اور آگے کوئی شجر سایہ دار دیکھتے کوئی صاف جگہ دیکھتے اس میں کوئی کانٹے ہی جھاڑیاں ہوتی تو ان کو کٹ دیتے کہ تھکا ہوا کافلہ جب آئے تو آتے ہی سامان رکھ کے لیٹ جائے آ کے خود جھاڑیاں کٹ کے اپنی جگہ بنانا پڑے تو یہ ان کے لئے مشکل ہوگی تھکے ہوئے لوگوں کے لئے تو وہ جو دو چار پانچ دس صحت مند جوان آگے چلے جاتے اور کافلے کے بیٹھنے سے آنے سے پہلے ہی تیاری کر کے رکھتے تاکہ آسانی سے کافلہ پہنچ جائے تو آسودہ ہو جائے ان کو عربی میں فرد کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں آنا فرد تکو مالا لحاظ میں پہلے اس لئے جا رہا ہوں کہ حوز کوسر کے پیالے بھر بھر کے تمہارے لئے رکھتے ہیں امت جب تھکی ہوئی جائے گی پیاس کی ماری ہوئی جائے گی تو وہ اپنے ہاتھوں سے جامع کوسر دوں گا تو حضور رہے تو خیر میرا اس دنیا پہ رہنا بھی تمہارے لئے بہتر اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہمارے آنے سے قبل ہمارے لئے حضور نے دعائیں کی اور حضور علیہ السلام ہمارے لئے پہلے تشریف لے جا کر کے وہاں ہمارے لئے تمام اور انتظام فرما رہے ہیں تو کہا محبوب ہم آپ کو رازی کرنیں گے جس طرح تم چاہو گے ویسے ہی ہو جائے گا تو امت کے لئے یہ حضور کی دل سوزیاں یہ حضور کی محبوب اب وہی وہی اکس آپ سیدہ سلام اللہ علیہہ کے پاکیزہ وجود میں دیکھتے ہیں کہ سجدے میں سر رکھ کر کے امت کی بخشش کی دعائیں مانتی امت کی نجات کی دعائیں مانتی آج سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کی سیرت پر منعقدہ اس سالانہ ختم پاک کی مجلس میں جس میں بلا شبہ ہزاروں لوگ اس مسجد کے اطراف میں جنازگاہ میں اور جو ہے وہ حال اور دیگر جہوں پر جتنے لوگ اور سڑکوں پر موجود ہیں جو منظر میں گزر کرتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں اور جو بتایا جا رہا ہے آج کی اس مجلس میں سیدہ سلام اللہ علیہہ کی روح کو خیراج پیش کرنے کے لئے یہ سارے عظم کریں کہ ہم حضور کی امت بننے کی کوشش کریں گے حقیقی معنی میں جو امت ہے اور جو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے لئے ہمارے دل کے اندر نرمی گداس اور محبت کا جور وہ اس طرح پروش پاتا رہے گا کہ ایک امت مسلمہ کا فرد دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی دکھ میں مبتلا ہو تو اس کی کسک ہم محسوس کریں گے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو دلی کا ہر پیر و جوان بیتاب ہو جائے اکوال نے تو وہ آنکھ کی مثال دیئے نا مبتلا درد ہو کوئی عزف روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو آنکھ آنسو ٹکاتی ہے تو ہم پوری امت کے لئے میرے حضور نے امت کو ایک دیوار کی مانت قرار دیا جس کی جو ہے وہ ایٹے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستے اور یا حضور نے جسم کی مانت قرار دیا اور فرمایا کہ جس طرح جسم کے کسی عزف کو تکلیف پہنچے اور پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے تو امت جہاں بھی کٹ رہی ہو لٹ رہی ہو کاش کہ ہم فرقہ پرستی کے آزار سے نکل کر کے اور جغرافیائی تقسیمات سے نکل کر کے ہم امت کے تصور کو اجا کر کرے کہ اس وقت امت ہم سے کیا تقاضہ کر رہی ہے آج بنیاں گلوبل ویلج بن گیا ہے اور پورا کفر ملت وحدہ کی صورت کے اندر ہمارے سامنے ہیں وہ ایک دوسرے کے مفادات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مفاد کے لئے لڑتے ہیں لیکن آج ہم جو ہے وہ گروہی تقسیم میں اور ہم جو ہے وہ فرقہ وارانہ تقسیم میں مزید تشتت اور گروہ بندی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جو ہے پھر لابیوں اور لابیوں سے پھر آگے کہاں سے کہاں لڑکتے چلے جا رہے ہیں اور بند گلیوں میں داخل ہو رہے ہیں آج امت کے تصور کو پھر اجاگر کرنا ہوگا شام میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے اور عراق میں کٹنے والا مسلمان میرے بدن کا حصہ ہے یمن کے اندر جس لاش کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں وہ خنجر میرے سنے پہ چلتا ہے اور کشمیر کے اندر جس بیٹی کی عابلو اور عزت پامال ہوتی ہے وہ میری بہن اور میری بیٹی ہے اور فلسطین کے اندر جن بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے وہ میرے فرزند ہیں وہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے حضور کی صیرت کا آکس ہے یہ میرے حضور کی یہ دل سوزیوں کا اور حضور علیہ السلام کی مبارک طبع کا نور ہے اور سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ سجدے میں سر رکھتی ہیں اور حضور کے ایک ایک قدم پہ امت کے غلاموں کو جو جہنم میں پسے ہیں ان کو جہنم سے چھڑانے کی آرزو کرتی ہیں اور اس شرط پہ سجدے کو لمبا کرتی ہیں اور امت کا درب ان کے سینے کے اندر جس طرح جاتا ہے اور امت کے لیے جو ان کی دل سوزیاں ہیں تو آج ان کی روح کو خراج پیش عقیدت پیش کرنے کے لیے جس طرح مخدرات اسلام کو گھروں میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال کر کے ایک قوم کی نشعت کے لیے اپنے کردار کو اجاگر کرنا پڑے گا دوسری طرف جو ہے یہ ذمہ داری ہمیں بھی نبانی ہوگی کہ ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں اور پوری امت اس وقت امت لہو لہو ہے زخم زخم ہے آج دیکھئے کہ ہماری وہمی گروہی اور جغرافیائی اختلافات میں آج ہمیں کہاں کھڑا کر دیا ہے پوری کائنات کے اندر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمی جہاں بھی آگ برستی ہے جہاں بھی بارود برستا ہے وہ دھرتی مسلمانوں کی سرزمی ہے دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے اور آج ہمارے تشتت اپنے آو حضور سے معافی مانگیں اپنے رب سے معافی مانگیں اور امت وحدہ بننے کے لیے عملی کردار ادا کریں چھوڑ کے آپ کا دامنے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی چھوڑ کے آپ کا دامنے رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدروں کی مت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے دربے آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا باب احمد آقا ہم سے بھول ہوئی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اپنے بڑوں سے سنا ہے علماء سفیاء نے لکھا ہے کہ جو فریاد سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے وہ غد نہیں کی جاتی تو آؤ وسیلہ زہرہ سے حضور کی بارگاہ میں ارز کریں آقا ہم سے بھول ہوئی ہمیں معاف کر دیجئے ہم دوبارہ امت بننے کی کوشش میں لگ جائیں گے اور ہم اپنے باہمی فروعی اختلافات کو ختم کر کے جغرافیائی تقسیم سے نظریں ہٹا کر کے امت وحدہ کے تصور کو اجاگر کی کرنے کی کوشش کریں گے یہ امت جب امت بن جائے گی اور خلافت اسلامیہ کا جب احیاء ہو جائے گا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ امت مسلمہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی اور کوئی میلی آنکھ سے کسی مسلم جو ہے وہ فرد کو نہیں دیکھ سکے گا کسی عورت کی عبرو کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکے گا جب ہم خلافت کے نور سے مالا مالتے اور جب وحدت کے اجالے جو ہے وہ ہمیں روشنیاں دیتے تھے اور جینے کے راستے دکھاتے تھے تو اس وقت اگر ایک بیٹی بھی مدد کے لیے پکارتی تھی تو دیبل کے ساحل پہ ہمارے کافلے پہنچتے تھے اور محمد بن قاسم جو ہے وہ مدد کو پہنچتا تھا اور آج کتنی بیٹیاں اغیار کے نرغوں میں سسک رہی ہیں کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہیں میں نے فلسطین کی بچیوں کی ایک تصویر دیکھی دی ماضی میں کہ وہ ساحل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے پاکستان کے طرح مو کر کے جنڈے لہرہ کے پاکستان کو آوازیں دے رہی ہیں لیکن آج کوئی محمد بن قاسم کوئی صلاح الدین ایوبی کوئی دور الدین زنگی نہیں کوئی آنکھے وارث شاہ نو آج کبران بچوں بول کوئی آنکھے وارث شاہ نو آج کبران بچوں بول آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی توں لکھ لکھ مارے وین آج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تے نکین آج دین نبی دا وانگ یتیمہ تے گھر کر تکے کھاوے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گھل لاوے تو آؤ سب سے پہلے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں حضور سے معذرت کریں کہ ہم نے امت شکری کا جرم کیا ہم نے امت شکری کا جرم کیا اور آج ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہم وحدت کا سبق پھر پڑھیں اور صداقت اور دیانت کے جب درس ہم پڑ جائیں گے تو دنیا کی امامت کی ذمہ داریاں ہمارے کندوں پر ڈالی جائیں گی اور اگر ہم نے وہ سبق نہ پڑے تو وہ ذمہ داریاں ہمیں کبھی نہیں دی جائیں گی ہم بھیڑ بکریوں کی طرح زبا ہوتے رہیں گے اور زبا ہو رہے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کو اور اپنی کوتہیوں کو تسلیم بھی کریں اور اس کی معافی بھی مانگیں آپ کو شاید پنجابی سمجھنا آتی ہو تو پنجابی کے ایک شاعر نے اپنے دکھڑے کو بارگاہ رسالتِ ماب میں بڑے دردمندانہ لہجے میں پیش کیا کہ حضور معافی حضور معافی حضور معافی حضور معافی تو سانسی ڈکیا جنہ کمہ تھی حضور جی میں کر گیا آما گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تی کر اتر گیا آما تو ہاڑے حکمانو چھڑ کے آقا میں جیندہ کتے ہیں مر گیا آما حضور معافی حضور معافی تو ہم زندہ کب ہیں ہم تو لاشے ہیں ہم زندہ نہیں رہے ہم لاشے ہیں جو اپنے کندوں پہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں کسی دنیا کے کسی خطے میں ہماری توقیر نہیں ہماری کوئی عزت نہیں ہے کیا مسلمان یوں ہوا کرتے تھے کیا مسلمان کی یہ آبیل ہوا کرتی تھی تو جب ہم اپنے اصلاف سے رشتہ توڑ لیں گے اور ان کی تعلیمات سے رخ پھول لیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو آئیے آج سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے یوم سعید کے موقع پر آج ان کے تذکرائے نور کے جھرمت کے اندر ہم اپنے گناہوں کا اطراف کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور ہم عظم کریں بالخصوص مخدرات اسلام ایک نئی قوم کی تیاری کے لیے ایک جدو جہد کا آغاز کریں ایک قدو کاوش عمل میں لائیں اور گھروں میں سمٹ کے اپنی نصف اس کے جو امانت دی گئی ہے اولاد کی شکل کے اندر یہ اس کا ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہے تو اس درسگاہ کی جو تعلیم ہے وہ خوبصورت ہونی چاہیے چونکہ ماں جب سکھاتی ہے جو ماں تعلیم دے سکتی ہے وہ کسی اور درسگاہ سے نہیں ملتی اقبال کا ایک لہجہ دیکھئے کتنا دل آویز ہے یہ فیضان نظر کا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی آغوش مادر میں چھوڑ کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی دودھ پیتا بچہ تھا چھوڑ کے چلے گئے اللہ کے حکم سے وادی غیرزی ذرا میں ایسی وادی میں جہاں کوئی جھاڑی بھی نہیں تھی جہاں کوئی پھالدار کے اب پھول دار درخت بھی نہیں تھا جہاں شجر سایدار بھی مجھسر رہی تھا مورخ اسلام افیج جالندری اس وادی کا نقشہ کہنچتے ہوئے بولتے وہ وادی جس میں وحشد بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے جہاں پھرتے تھے آوارا تھا پیڑے بادے سر سر کے جہاں پر گھاس اکتی تھی جہاں نہ پھول کھرتے تھے مگر وہ سرزمی تھی آسمان بھی جھک کے ملتے اس وادی غیرزی ذرا میں فزن کو چھوڑا اور چلے گئے ایک مدت کے بعد اللہ کا حکم لے کے واپس آئے اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں زبا کرنا چاہ رہا ہوں فنز اور مازہ ترہ اب تیری بتا رائے کیا ہے اور کچھ عرصے پہ کے بعد آکے وہ اپنا استحقاق جتلائے تو بیٹا آگے سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں دیا کیا کہ آج استحقاق جتلانے آگے ہو لیکن آغوش مادر میں بیٹے کو چھوڑ کے جانے والے ابراہیم آج بیٹا جوانی کی دہلیز پہ بلوغت کی دہلیز پہ قطب رکھتا ہے تو ہاتھ میں چھوڑی لے آتے ہیں اور کہا بیٹا میں تجھے زبا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں فنزر مازہ طرح بتا جنہی رائے کیا ہے بیٹا خاموش ہو جاتا تو یہ بھی امتصال عمرتا سکوتو من الرزا خاموشی بھی رزا ہوتی ہے گردن جھکا لیتا زبان سے کچھ نہ بولتا تو کامل عطاعت تھی فرماورداری سے باپ نے کہا بیٹا میں زبا کرنا چاہتا ہوں بیٹا گردن جھکا کہتا ہے جی کر لیے زبا کا جواب زبا سے ہوتا یہ بھی مکمل امتصال عمرتا مکمل تعمیر تھی حکم کی لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے جواب دیتا ہے زیادہ قرآن اٹھائیے جب باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں زبا کرنا چاہ رہا ہوں تو بیٹے نے یہ نہیں کہا یا ابا تسبا ہاں زبا کر لیجئے زبا کا پوچھا تو زبا کا جواب دیتے لیکن نہیں بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا یا ابا تفعال ما تو مر ماں میں عموم ہے میرے بابا زبا کیا ہے جو بھی کرنا ہے کیجئے صرف زبا ہی نہیں یا ابا تفعال ما تو مر جو بھی حکم ہے کیجئے رہی بات میری ستاج دونی انشاء اللہ من الصابرین آپ دیکھیں گے صبر کر کے دیکھاؤں گا میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دیکھاؤں گا میرا دامن صبر کا چھلکے گا نہیں آپ کیجئے جو کرنا ہے اللہ اکبر اور منظر ہے منع کی وادی کا رسیوں سے بیٹے کو جکڑ لیا جاتا ہے اور یہ بیٹے کی اپنی آرزو تھی کہ کہیں شدت درد سے تڑپونا اور تڑپنے کی وجہ سے اللہ کی حکم کی تعمیل میں کہیں آپ کو تاخیب نہ ہو جائے تو جب باپ نے بیٹے کو جکڑ لیا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا جب دونوں نے تیہ کر لیا فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں راضی ہو گئے دونوں ایک نکتے پہ آگئے یہ تیہ ہو گیا فلان نمبر کی گاڑی خرید لیں نہیں باپ زبا کرنے پر آمادہ ہوا بیٹا زبا ہونے پر آمادہ ہوا اور پھر باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا بدن چکڑا ہے رسیوں سے ہاتھ میں چوری پکڑی ہے کارکنانے قضاء و قدر دمخ بخود ہیں مالک قیامت آنے والی ہے بوڑا باپ ہاتھ میں چوری لیے اپنے نوخیز بچے کو زبا کرنا چاہ رہے ہیں کہا فرشتہ فرشتو ذرا میرے بندے کی ادا کو دیکھو تم کہتے تھے یہ دھینگا مجھتی کریں گے پساد کریں گے سجدے تو ہم کرتے ہیں ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو میرے حکم کی تعمیل کے جذبے کو بھی دیکھو اللہ اکبر جب باپ نے بیٹے کو لٹا لیا زبا کرنے لگا تو بیٹا بولتا ہے اباجان میں رسیاں کھول دی دی کیوں پروگرام تبدیل ہو گیا کہا نہیں کل کا مورخیہ نہ لکھے کہ باپ زبا کرنا چاہتا تھا بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا باپ نے باندھ کے کیا کھول دیجئے رسیاں نہیں تڑپوگا اللہ اکبر تو بیٹا تیار ہوتا ہے زبا گردن رکھ دیتا ہے باپ ہاتھ میں چھوڑی لے کے زبا کر یہ کون سا بیٹا ہے جو دودھ پیتا باپ چھوڑ گیا تھا اور آج باپ کہتا ہے تو بیٹا گردن جکا دیتا ہے پر اکبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی اسماعیل نے کس درسگاہ میں پڑھا تھا کس یونیورسٹی میں گئے تھے کس دانشگاہ سے سکھا تھا کہ باپ کے حکم کو ٹالنا نہیں ہے یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا تھا کس کتاب میں دیکھا تھا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فرزندی کے آداب کہ باپ کے سامنے افنے کرنی گردن رکھ دینا ہے یہ کس نے سکھائے تھے یہ ماں حاجرہ نے سکھائے تھے تو جب باپ جب ماں سکھاتی ہے تو پھر بیٹا اسماعیل صبیح اللہ بنتا ہے جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا حسین ابن علی بنتا ہے جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا غوث عاظم بنتا ہے جب ماں سکھاتی ہے تو بیٹا بابا فرید گنجے شکر بنتا ہے اس لیے ماں کو سمٹنا ہوگا گھر سنبالنا ہوگا یہ دو بچے یہ چار بچے یہ کائنات ہے پوری ایک ایک بچہ کائنات کے رخ کو بدل کے رکھ دیتا ہے مجھ سمجھئے میری صلاحیتیں محدود ہو رہی ہیں سیدہ تن نساء سیدہ فاطمہ تن زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم بڑی صلاحیت کس کے پاس تھی جو حضور کی گوت میں پلی تھی حضور کے گھر سے تربیت لی تھی انہوں نے کہا میرا مجرسہ ہی ہے کہ میں نے حسنین کو تربیت کرنی ہے میں نے زینب کی تربیت اور پھر زمانے نے دیکھا کہ زینب نے کس طرح شام کے دربار کے اندر حق کا بول والا کیا اور کس طرح حسنین کری میں نے حق کی آواز کو بلند کیا تو آج مخدرات اسلام کو اس وائے فاطمہ صلاح اللہ علیہہ پہ آنا ہوگا اور ہمیں بھی جو ہے وہ سیدہ فاطمہ تن زہرہ صلاح اللہ علیہہ کی وہ ان کا سوزے دروں جو اس امت کے لیے ہے اس سے امت کی وحدت کے لیے گامزن ہونا پڑے گا اللہ اپنی خاص ترب نوازیوں سے ہم سب کو مالا مال کرے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم